ہمارے جو پراچین پران دنیا کا سب سے پہلا جو سنگ ہے جس کو آج ہمیں سمرو کا سنگ یا سمر سنگ کہنا پڑ رہا ہے اس کے کچھ پراکرتک نیم جو بہت پہلے بودھ سے بھی پہلے چلتے تھے انہی نیموں کو آج بھی ہم گولڈن نیم کے نام سے یعنی گولڈ کے نام سے یعنی ایسی دھاتو جو جس کی چمک کبھی فکی نہ پڑے جس میں کبھی جنگ نہ لگے اور جو ہم ایسا عجر اور عمر دھاتو ہے وہی جو دس نیم ہیں ڈس گولڈن رولز ہیں سمر سنگ کے ان میں جو سب سے پہلا نیم ہے وہ ہے کیول سمر یعنی کہ یہ جو سنگ ہے یہ کیول سمر لوگوں کے لیے ہیں سمرہ اور سمری سمر کے علاوہ جو بھارت میں پائے جاتے ہیں جو اس سمیے بھی تھے ومڑ بہت پہلے تو نہیں تھے تو ومڑ کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا جو دوسرا گولڈن نیم ہے گولڈن رول ہے وہ ہے سمر سنگ نے پہلے بھی کبھی پبلک سے کوئی پیسہ کوئی چندہ نہیں لیا کوئی سونا کوئی دھاتو نہیں لی کیونکہ روپیہ پیسہ تو تھا نہیں پر جو روپیہ ہے وہ روپ سے بنا ہوا ہے اور روپ دھاتو کو بولتے ہیں یعنی کہ میٹریل کو بولتے ہیں کوئی چندہ کوئی میٹریل کوئی روپ کوئی روپیہ کبھی نہیں لیا اور نہ ہی اب اس سمیے جو سمر سنگ ہے وہ کوئی بھی چندہ پبلک سے لیتا ہے نہ کوئی روپیہ لیتا ہے اور نہ ہی بھویسے میں کیونکہ یہ عجر عمر ہے سمر سنگ جب تک پرتوی پہ سمر لوگ رہیں گے سنگ رہے گا نہ ہی کبھی لے گا اس کا تیسرا گولڈن نیم اور سنہرا نیم ہے جاتی کا ابھیاس کبھی نہیں بدھ سے پہلے جاتیاں نہیں تھیں جو آج کے سمیے کاش پرکٹس چلتی ہے ویسی جاتی ابھیاس اور لگ بگ چار سو پانسو سال پہلے تک جب تک یہ کالپ نے کتابیں نہیں آئیں تب تک بھی کہیں جاتی کا کہیں جکر نہیں ملتا کسی بھی صاحب میں جاتی ابھی کی بنائی ہوئی ہیں جب جب سنگ ختم ہوتا ہے سنگ ٹوٹتا ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی نام سے جانا جاتا ہے یہاں ان کو جاتی کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ جاتی کا ابھیاس کرتے ہیں تو ٹکڑوں کا ابھیاس کرتے ہیں پھر سنگ کا ابھیاس نہیں ہو سکتا یا تو جاتی کا ابھیاس رہے گا یا سنگ کا ابھیاس رہے گا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سنگھی بھی ہوں سنگھ میں کام بھی کرتا ہوں سنگھی ہے سنگھوں کو جانتا بھی ہوں اور جاتی بھی رکھتا ہوں یہ ٹھیک ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں آگ بھی رکھتا ہوں اور آگ کے ساتھ میں پانی بھی رکھتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اس نے جاتی اب بھیاس سنگھ میں کبھی نہیں ہوگا تیسرا اس کا گولڈن نیم ہے چوتھا اس کا نیم ہے کیول سنگ باد یعنی اگر یہ سمڑ سنگ ہے تو یہاں صرف سنگ بادی ہوگا کیونکہ یہ سمڑ سنگ ٹھن نہیں ہے یہ سمڑ راجہ نہیں ہے سمڑ رانی نہیں ہے یہ سمڑ ایکل نہیں ہے سمڑ وقتی نہیں ہے یہاں وقتی باد کی نیتا باد کی راجہ باد کی رانی باد کی اینار کی کی تانہ سائی کی یہاں کہیں بھی کوئی بھی لیس ماتنی کوئی جگہ نہیں ہے کیول سنگ میں سنگ بات چلتا ہے سنگ سارے کام کرتا ہے سنگ کے دوارہ سنگ کے لیے ہے اور سنگ کے by the sang for the sang of the sang وہی بات جو باوہ صاحب نے سمویدہان میں اٹھائی ہے by the people for the people of the people یعنی جو سنگ ہیں وہ people ہی ہیں لوگ ہی ہیں تو اس کا مطلب لوگوں کی بات لوگوں کے دوارہ اور لوگوں کے لیے یہی سنگ وال ہے اور وہی اس میں چلتا ہے اور وہی چلے گا پہلے بھی وہی چلتا تھا ابھی بھی وہی چل رہا ہے اور جب تک سنگ رہے گا تب تک چلے گا اور سنگ تب تک رہے گا جب تک پرتوی پہ دو بھی لوگ سنگی ہیں یعنی سمڈ سنگی ہیں تب تک رہے گا پانچ واس کا نیم ہے سمڈ سنگ کے اندر پد پرتشتہ منچ مالا نہ پہلے کبھی تھیں نہ ابھی ہیں نہ اس کی ہم پرتشت کرتے ہیں اور نہ ہی آگے کبھی بھوستے میں ہوگی یعنی یہاں کبھی نہ آپ کو پد ملے گا نہ پرتشتہ ملے گی کہ کسی بیکتی کی ہے پرتشتہ کی جاری ہے نہ یہاں منچ ملے گی اور نہ یہاں مالا ملے گی یہ بیماریاں یہاں نہیں ہیں پہلے بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے بدھ کے گلے میں آپ نے کبھی بھی کوئی مالا کسی سہتے میں نہیں دیکھے ہوگی جنہوں نے بھکو سنگ بھکڑی سنگ اپاسک سنگ اور اپاسی کا سنگ کے نیم بڑھائے پانچ وانیم چھٹا نیم ہے یہاں سنگ کے کبھی پنجکن نہیں ہوتا سنگوں کا کبھی نہ پنجکن ہوتا ہے نہ ہی سنگ کبھی راجہ کے دروار میں جا کے گھٹنے ٹیکتا ہے راجہ خود سنگ کے دروار میں آتا ہے سنگیوں کے بیچ میں آتا ہے اس لیے نہ یہاں کبھی بینک اکاؤنٹ ہوگا نہ اس کا رشتہ سن ہوگا نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے impossible ہے کہ بھارت کے سبھی لوگوں کا کوئی سنستہ کہے کہ میں پنجکن کروں گے نہیں ہو سکتا سات وانیم ہے سنگ آدی سے سب سے اوپر یعنی جو سنگ کے آدیس جو بھی آ رہے ہیں وہ سنگیوں کے لیے ہر آدیس سے اوپر ہیں سارے آدیسوں سے سب سے اوپر مان جاتے ہیں وہ پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں آٹھوہ اس کا نیم ہے سنگ راجہیتی میں کبھی نہیں جائے گا نہ ہی سنگ کبھی راجہ کی دروار میں گیا ہے نہ ہی آج کے سمیے گئی راجہیتی میں جائے گا پر سنگ سب استطیق پر نگا رکھتا ہے کوئی سمڑ اگر راجہیتی میں جانا چاہے جا سکتا ہے اس کو اپنی ایکٹیو میمبر سپ کو نورمل میمبر سپ میں کنوٹ کنا پڑے گا اور وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے یہ آٹھ کے آٹھ جو نیم ہیں ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جو نوما اس کا نیم ہے وہ ہے سنگ گھا تک کی بابسی سنگ میں کبھی نہیں اس کے بارے میں آج چکچہ کریں گے اور دسوہ نیم ہے اپروک تو نو بینے سنگ کا آدھار ہیں یہ نہ کبھی بدے جائیں گے نہ ختم کیے جائیں گے نہ کبھی امان نہیں کیے جائیں گے یہ دس گولڈن نیم ہے جو سنگ کا آدھار ہیں اور سنگ کا پوری طرح سے سنگ کو اپنے میں سمیٹے ہوئے جو آج کا نیم ہے کہ جو سنگ ہے سنگ گھا جو کرنے والا ہے اس کی سنگ میں بابسی کبھی نہیں یہ نیم بہت ایپورنٹ ہے اور ہم کو ایسی امید کرنی چاہیے کہ یہ نیم ہمیں سنگ میں نہ اپلائی کرنا پڑے نہ نہ اس کا ابھیاس کرنا پڑے اور ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمیں سنگ گھات کے نیم کی پرکس سنگ میں کرنی پڑے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک یا بہت ہی زیادہ درد بھرا ایک ایسا نیم ہے جو جس پہ بھی لگتا ہے اس کی ایک طرح سے استرت اور اس کا جیون لگ بک ختم ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑا بھی دھم کو یا بدھ کو جانتے ہوں گے کیونکہ یہاں یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ یہ جو سمدھ جو سبد ہے اور جو سمدھ سنگ ہے یہ بدھ سے پہلے کا ہے اس لیے ہم یہاں بدھ کے دھم کی بات نہیں کرتے نہ ہی بدھ کی بات کرتے ہیں ہم صرف سنگ کی بات کرتے ہیں اور سنگ پہ ہی کام کرتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایسا پچار پچار کرنے میں لگے پڑے ہیں کہ جی وہاں تو دھم کی بات ہوتی ہے بدھ کی بات بات ہوتی ہے بدھ کی بات اور دھم کی بات دنیا کی سب سے اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر بھارت میں بدھ کی اور دھم کی بات کو جو دھرم ہے جو ریلیجن ہے جو گوڈ ہے اس سے جوڑ دیا گیا ہے اور کمپیلٹک کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کا تلناعتمک ادھن کر دیا گیا ہے جیسے اور دھرم ہیں ویسے اس کو دھرم اور مجھب اور ریلیجن مانن کے ٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو دھار مکتا میں لے کے آتے ہیں اس لیے اس کا جو روپ ہے وہ چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں جبکہ یہ پورے ویس میں فیلا ہوا ہے اور یہ ایک پراکرتک نیام اور پراکرتک چیزیں جو بدھ نے بتائیتی وہ ہے اس لیے بہت سارے جو ویرودھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایک سو بیس کروڑوں لوگ کی کھٹے ہو جائیں وہ ہم کو ایک چھوٹے دائرے میں باننے کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ وہاں پر بدھ کی باتیں بتاتے ہیں وہ تو بدھش لوگ ہیں وہ تو دھم کے وارے میں بتاتے ہیں وہ تو دھارمک ہے وہ تو ریلیجیس ہے وہ تو گوڑ والا ہے جبکہ سنگ بہت بھیاپک ہے ایک سو بیس کروڑوں لوگوں کا سنگ ہے اور اس میں سب طرح کے لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ سنگ ہے اور سنگ میں صرف ایک کنڈیسن ہے کہ اگر آپ سمڑ ہیں تو سنگ کے ممبر پیدائیسی ہیں سمڑ کے علاوہ آپ کیا ہیں یہ بات کی بات ہے یہاں اس کی رسٹکشن نہیں ہے پر آپ سمڑ ہیں اور سنگ میں آپ کا یقین ہے تو آپ سنگی ہیں سمڑ سنگی ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے باقی چیزیں یہاں بات کی تو اگر آپ جو دھم کے جانتا رہے ہیں جو بدھ کے جانتا رہے ہیں یا جو بھکو سنگ بھکڑی سنگ اپاسک سنگ اور اپاسی کا سنگ جو بدھ نے بنایا بدھ نے سمڑ سنگ نہیں بنایا سمڑ سنگ تو بہت پہلے سے ہے بدھ سے بھی پہلے سے ہے تو ان چاروں جو سنگ تھے بھکوں کا بھکڑیوں کا ان کا کام تھا بدھ کے دھم کو فیلانا اور سیکھنا اور سیکھانا سیکھنا سیکھانا اور فیلانا یہ چار پرکار کے جو سنگ ہیں یہ اسیفیسیirk ہیں یہ خاص طور سے بدھ نے مرائے تھے ان کے نیم برائے تھے کہ آپ کو پوری دنیا میں دھم کو فیلانا ہے ان کا کام ہے باقی لوگوں کا کام سیکھنا ہے اور یا اپنا سنگ یا اپنا جو جیوان ہیں وہ چلانا ہے سنگ کے انسار دھم کے انصار یا بنا سنگ کے انصار بنا دھمتی انصار جیسے چلانا چاہیں ویسے تو بدھ کے جو نیم ہیں یہاں کچھ سیمیلر ہیں جو ملتے ہیں کیونکہ وہ یونیورسل ہیں اور کچھ نہیں ملتے کیونکہ بدھ کے نیم بھکو اور بھکڑی کے لیے تھے جو یہاں یہاں کے جو سنگ گھات کے نیم ہے اس میں آتے ہیں تو جب کوئی بھکو یا کوئی بھکڑی کوئی پاپ کرم کرتا تھا کوئی غلط کام کرتا تھا کوئی نیم سے ہٹ کر کام کرتا تھا جو اسے بتایا اس کی بھپیت کرتا تھا جانے میں یا انجانے میں تو اس کو سب سے پہلے ندان کرنا پڑتا تھا ندان کیونکہ ہر پندر میں دن ایک سبح لگتی تھی اس سبح میں ہر بھکو کو اپنے پندر دن کے کیے ہوئے پاپ کرم میں اگر کوئی نیم کے ورد کام کیا ہے تو اس کو کنفیس کرنا پڑتا تھا اس کو پوری بھری سوا میں یہ بتانا پڑتا تھا کہ مجھ سے یہ نیم ٹوٹا ہے یا کسی بھکورہ دیکھا ہے تو وہ بتائے گا پر خود ہی بتانا پڑتا تھا یہ کنفیسن کی جو پرتھا ہے یا جو جو پیکٹس ہے جو بعد میں عیسیٰ کے پاس چلی گئی یعنی کہ عیسائیوں میں چلی گئی وہاں جو کنفیس کرتے ہیں یہ بدھ کا ندان ہے بسی کلی بدھ کا کنفیسن سسٹم ہے وہاں جب کوئی بھکو یا بھکڑی یہ کہتا تھا کہ مجھ سے یہ گلتی ہو گئی ہے تو پوری سوا بھکو اور بھکڑیوں کی بیٹھتے تھی اور وہ سارے کے سارے کہتے تھے کہ اس کی سجا یہ ہے وہ سجائیں فکس تھیں تو ان میں جو سب سے زیادہ اور خطرناک جو سجا تھی وہ تھی پاراجک پاراجک کا مطلب ہے پار آجی کہ یعنی پار آجک پار کا مطلب ہے جیسے ندیہ کے پار دوسرا کنارہ اور آجی کا مطلب ہے دوڑ کارے پٹی اکتا یا سنگرام یعنی جو آپ کارے کر رہے ہیں یا جو دوڑ کر رہے ہیں یا جو چلا رہے ہیں یا جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ اور کے اگر پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ بندے کے لیے آ جاتا ہے یعنی مین کے لیے یا ویمن کے لیے آ جاتا ہے تو پاراجک کا نیم تھا کہ اگر کسی بھکونے یا بھکڑی نے چار پرکار کے کرم کیے ہیں نمبر ایک میتھن کرم کیونکہ بھکو کے اور بھکڑی کے لیے میتھن کرم ورجت ہے میتھن کرم یعنی سیکس نہیں کر سکتے دوسرا چوری کا چوری نہیں کر سکتے تیسرا تھا منوسے ہتیا یعنی کسی منوسے کی ہتیاں نہیں کر سکتے اور چوتھا تھا دیوے سکتی کا کوئی پردرشن نہیں کر سکتے اگر یہ چار باتیں کوئی کرتا تھا تو اس کو دوسرے کنارے پر بھیج دیتے ہیں یعنی کہ اس کو کارے سے نکال کے دوسرے کنارے پار بھیج دیتے تھے اس کو پاراجک بولتے تھے اس کا مطلب کہ وہ پھر ندی کے سپار نہیں آسکتا بھکوں کے ساتھ اور بھکوروں کے ساتھ نہیں آسکتا اس کو نکل نہ ہوگا اس کو جانا ہوگا اس کو سنگ چھوڑنا پڑے گا یہ اس کا نیم تھا اور وہ سنگ میں باپسی اس کی نہیں ہوتی تھی یہ پارا جیت کا نیم ہے اور اس کے بعد میں الگ 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 جو پاپ کرم ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے پاپ پر مرد تھے ان کے الگ الگ نیم بھکور بھکوری کے بدھنے بنائے پوری کتاب انہیں پیٹر کندر لکھے اور پوری کتاب میں جو گھات یا پٹی گھات یا کتنا بڑا پاپ یا کتنی بڑی کام اس نے کیا ہے اس کے وارے میں پوری جانکاری وہاں دی جانی ہے وہ جانکاری لگ بگ اس پرکار ہے کہ پارا جی کے بعد میں جو دند آتا تھا وہ سنگھادی سیس کے لیے آتا تھا جو میں نے کل بتایا تھے تیرے پرکار کے یعنی سنگ مل کے جو آدیس دیتا تھا سنگ مل کے جو دند دیتا تھا اس کو سنگھادی سیس بھوتے تھے یہ تھوڑا ہلکا دند ہوتا تھا اور پھر ہوتا تھا انیت یعنی نوٹ فکس چار پرکار کے دند ایسے تھے جو کی فکس نہیں ہیں وہ فلوٹنگ ہوتے تھے کہ وہ انیت ہیں ان کے بارے میں ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں یعنی سندے کے آدھار پہ تھے مگر گمبیر تھے کہ اگر پروب ہو جائے تو ان کا دند ملے گا ونہ وہ نو فکس مانے جاتے تھے انیت مانے جاتے اور پھر آدے تھے نسگیہ پاچکتے نسگیہ پاچکتے کا مطلب ہے نیچرل پرائچت یعنی کہ پرکارتی روپ سے پرائچت کرنا یعنی کہ ایسے پاپ کرم کیے ہیں جن کا پرائچت کر سکتے ہیں نیچرل روپ سے اس کے نیم لگ دیئے ہو یہ بھکو اور بھکوڑیوں کے اپاسک اور اپاسکاؤں کے ہمارے نہیں ہیں یہ سادھان جو لوگ ہیں ان کے نہیں ہیں اس کو دھیان میں رکنا ہم ایسا کیونکہ کنفیوزن ہو جاتا ہے جو بھکو کے نیم ہے اس کو ہم اپنا مان لیتے ہیں جو ہماری نیم ہے وہ ہم بھکو کے مان لیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو دھنڈ کا ویدھان بنایا اس میں پاچکتے بنایا یعنی کہ پرائچت کہ جو آپ نے پاپ کیا اس کا پرائچت ہوتا تھا اور پھر بنایا اس نے انہوں نے پٹی دیشنی ہے یعنی بدھ نے بنائے پٹی دیشنی ہے پٹی دیشنی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کس نے غلط کام کیا ہے پاپ کیا ہے تو پرتی دیش نہ دینا ایک طرح سے اس کو ڈاٹنا اور سمجھانا دیش نہ دینا اپدیش دینا تو نے یہ ایسا کیا ہے ویسا کیا تو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا یہ یہ چیز اٹھانے چاہیے اس طرح سے جو دیشنا دیتے ہیں سمجھاتے ہیں اس کے پٹی دیش یہ بلا کر اس کے بعد آتا تھا سیکھ ہی ہے یعنی کہ سیکھنے والے سیکھو جیسے کوئی غلط کام بچے سے ہو جاتا تو اس کو کہتے ہیں اس کو سیکھو اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو تو ان کو سیکھ ہی مانے جاتے تھے اور پھر آتا تھا ادھیقران سمت یعنی کہ اگر جھگڑا بڑھ جائے اور پاپ کرم ایسا ہو جائے تو ساتھ پرکار کے مقدمے چلتے تھے ادھیکرانہ اس کے نیم باقاعدہ انہوں نے ٹرمینل بنایا ہوا تھا وہ ٹرمینل کرتا تھا یہ سارے کے سارے بھکور بھکڑیوں کے نیم تھے مگر یہاں تھوڑے سے ڈیفر ہیں اور تھوڑے سے نیم وہی ہیں کیونکہ اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو گھات کا مطلب ہوتا ہے لٹنا لٹانا چوٹ کرنا یا ہتیا کرنا یہ گھات کا کام ہوتا ہے یہ گھات کے پورا پورا ارٹھ ہوتا ہے تو سنگ گھات کا مطلب ہے کہ سنگ کو لٹانا یا سنگ میں کوئی ہتیا کرنا یا سنگ میں کوئی غلط کام کرنا یہ سنگ گھات میں آتا ہے اور سنگ گھات جو سبد ہے یعنی جو گھات کا جو گھاتی ہے وہ بڑا ہی ایک طرح سے پاپ کرم میں مانا جاتا ہے تو یہاں اگر کوئی سنگھ گھات کرتا ہے تو آپ اگر دھیان دوگے کہ بودھ نے ایک سنگھ گھات کیا کب کیا جب وہ صدعت گوتم تھے بجھ نہیں تھے بودھ نہیں تھے تو جب گھنپریسہ لگی ہوئی تھی اور سنگھ بیٹھا ہوا تھا تو کیا سنگھ گھات کیا انہوں نے انہوں نے سنگھ کے نیم کو نہیں مانا یعنی سنگھ کے نیم کو نہیں ماننا بھی سنگھ گھات ہے اور سنگھ کے نیم کو نہیں مانا اس آدیس کو سنگھا جی دی دیس کو نہیں مانا اس کی کتنی بڑی بڑی سجائیں نہیں پہلی تو یہ کہا کہ میٹو دنڈ دوسرا یہ کہا کہ اگر یہ میٹو دنڈ سلطان نہیں کرتے ہیں تو ان کے پتاجی کی پوری پروپرٹی وہ سنگھ کی ہو جائے گی اور اگر وہ بھی نہیں مانتے ہیں تو ان کو جو ساکھ کے گرداج سنگھ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا ہم ایسا کے لیے یعنی دیس نکالا یعنی سنگھ سے نکالا صرف اس بات کے لیے کہ انہوں نے سنگھ کا آدیس نہیں مانا کیونکہ سنگھ کا آدیس سرو پر ہی ہے اور سنگھ کے نیم سب سے امپورٹنٹ ہے اگر سنگھ کے نیم ہی نہیں مانے جائیں گے اور سنگھ کا آدیس ہی نہیں مانے جائیں گے تو سنگھ ختم ہو جاتا ہے کس نے سنگھ کی مانے تک ختم ہو جاتی ہے اس لیے دنڈ دیا گیا اس سمیں جو بھکو سنگھ کے نیم تھے وہ نہیں تھے یعنی کہ بھکو سنگھ نے جو چار نیم بنائے بعد میں جو بدھنے بنائے میتھن کرنا سیکس کرنا چوری کرنا اور منصحہ تک کرنا اور دبیت سکتی کا دعویٰ کرنا ان میں سے کوئی بھی نیم ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر بھکو سنگھ کے نیم نہیں مانیں گے تو آپ کو بھکو سنگھ سے نکالا ہوگا وہ بعد کے نیم ہے پر سنگھ میں اس جو کٹھن نیم تھا یہ پہلے سے چلا رہا تھا تو یہاں جو نیم چلتے ہیں وہ نیم سارے کے سارے لگ بگ تھوڑے سے بدل کر وہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ کوئی بھی ویکتی جب یہاں سنگھ میں کام کرنے آتا ہے تو وہ سنگھ کو اچھی طرح سمجھتا ہے سنگھ کے گولڈن نیم تو بہت آسان ہے اور جو سنگھ کے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں جو چھوٹے موٹے نیم جو اور بنے ہیں وہ بھی سب لگاتار بتاتے ہیں اس کی پیکٹس بھی ہوتی ہے اور یہاں کوئی بچہ نہیں آتا سنگھ میں سنگھ میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی دس سال کا بچہ آ رہا ہے گیارہ سال کا بچہ آ رہا ہے بارے سال کا کوئی نہ سمجھا رہا ہے یہاں سب اٹھارہ انیس بیس سال سے بڑے بچے آتے ہیں اور ادھکتر سمجھدار ہیں اور وہ لوگ ہیں جو جاگ دیتے ہیں اور جو جگہ رہے ہیں یعنی جگے ہوئے ہیں اور جگہ رہے ہیں جن کی بدھی کھلی ہوئی ہے تو سنگھ میں ہر ایک ویکتی سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ یہاں کے نیموں کا عبیات اچھی طرح سے کر لے اور دیکھ لے اور یہاں آئے اور یہاں روز بار بار بتا جاتا ہے یہ سنگھ ہے یہاں آپ کو ویکتیقت روپ سے انڈیویل روپ سے پرسنل روپ سے کچھ نہیں ملے گا نہ یہاں نیتاگری ہے نہ یہاں پد پوشٹ ہے نہ یہاں پیسہ ہے کہ چندہ نہیں لیتے نہ یہاں پرسدی ہے نہ یہاں نام ہے نہ یہاں کہیں بائی بائی ہے اور نہ یہاں کہیں کوئی پرسنسہ ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں صرف سنگھ میں اپنے آپ کو گھولنا ہے سنگھ میں ویلے کرنا ہے ہم کو جڑنا ہے اور جوڑنا ہے اور جڑ کے جوڑ کے نیچرل روپ سے ہم اکھٹے ہو کے اپنی جان بچا لیں گے اپنے ادھکار بچا لیں گے یہ بار 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 ہر سنگھی کے دوارہ بتائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں کام کرنے آتا ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کہ سمزار ویکتی ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ سنگھ سے کچھ نہیں ہے اکیلے ویکتی کے لیے کچھ نہیں ملے گا پر سنگھ میں جب سنگھ کے پیڑ پر فل لگیں گے تو وہ سب کے گھر بٹیں گے اور کھوم ملیں گے اس میں بار بار بتا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی آج کھالی آج جائے گا جو کام کرتا ہے سب کو ملے گا تو ہر ویکتی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو دھماک ہے وہ صحیح کام کرتا ہے اس کا مستق کام کرتا ہے اس نے صحیح طرح سے سن لیا ہے اور یہ صحیح طرح سے کام کرنے آیا ہے اور اتنا سب جاننے کے بعد بھی کہ یہاں سنگھ باد ہے یہاں نیتہ باد نہیں ہے منچ مالا مائک نہیں ہے اور گولڈ نیم بتانے کے بعد بھی اور پھر بھی یہاں ویکتی آئے اور آ کے کام کرے اور کام کرنے کے کچھ دن بعد سنگھ کے نیموں کے ورد ویہبار کرنے لگے اور سنگھ کے نیموں کے اُرٹ ویہبار کرنے لگے نیتہ گری ڈھونڈے پیسہ ڈھونڈے پدھ ڈھونڈے منچ ڈھونڈے مالا ڈھونڈے مائک ڈھونڈے پرسدی ڈھونڈے اجت بیجتی ڈھونڈے مان سممان ڈھونڈے اور یہ 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 ساری ساری چیزیں اور لوگوں کو یہاں بھیکائے توڑے وہ لوگوں کو گمراہ کرے سنگھ میں گھات پیدا کرے تو یہ مان کے مانا جاتا ہے کہ یہ ویکتی جان کر ایسا کر رہا ہے اور یہ ویکتی یہاں جو آیا تھا کسی کسی لالت کے کارن کسی دھاگ اور جو اس کارن آیا تھا یہ ویکتی سنگھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ جان بوجھ کر سنگھ دھات کر رہا ہے ایسے نیم یہاں جو چلتے ہیں سنگھ میں وہ چار پرکار میں ہیں جس میں ساری نیم آجاتے ہیں پہلا تو ہے ویب چار یعنی کہ جو ویکتی یہاں ویب چار کرتا ہے ویب چار یعنی کہ مسکنڈکٹ مسکنڈکٹ بہت بڑا چیپٹر ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ سمیدھان میں بھی بابا صاحب میں ڈالا ہوا ہے پورا پورا اور یہ گھدنے بھی ڈالا ہے اور یہ پیلس چلنا ہے یعنی کہ جو سنگھیوں کے ساتھ مسکنڈکٹ کرے گھرچار کرے اور یا جو اسنگھیوں کے ساتھ بھی کرے یہ جرور نہیں ہے سنگھی کے ساتھ کرے جو باہر بھی کرتا ہے دوسرے نمبر کا جو نیم ہے وہ یہ ہے کہ چوری اگر کرتا ہے یعنی سنگ میں چوری کرے یا سنگھ کے بہار چوری کرے کسی بھی پرکار کی چوری ہو سکتی ہے چوری کرے سنگھ میں یا کسی ویقتی کی کسی سنگھی کی کسی سنگھی کے پریوار کی مانسک پاچسک یا کائک یعنی کہ من سے ہتیا کرے اس کو من سے ڈملائز کرے اس کو من سے دبائے یا واجسک ہتیا کرے یا اس کو بول کر اس کو گالی دے کر اس کو پتانہ دے کر اس کو اُلٹا شیدہ بکر اس کے ہتیاں کرے اس کے منگی یا کائک کرے یا اس کے سرین کو کاٹے مارے یا اس کے ہتیاں کرے سنگی کی کرے یا سنگی کی کرے اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ سنگ کا دست پرچار کرے یا سنگ کے نیموں کے ودرت آچرن کرے یہ چار جو باتیں ہیں یہ اتنی جوڑیس باتیں ہیں کہ اگر اس دائرے میں کوئی آتا ہے تو سنگ فیصلہ کرے کہ اس کو پاراجک یعنی کہ اس کو پار ندی کے پار یعنی کہ سنگ کے پار سنگ سے الگ کیا جائے یا نہیں کیا جائے اس کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے یہ چار باتیں سنگ برداشت نہیں کرتا کیونکہ اگر یہ چار باتیں سنگ برداشت کرے گا تو سنگ کے گولڈن رول ختم ہوجاتے ہیں تو سنگ ختم ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو نیم ہیں یہ بدھ سے بھی پہلے کی نیم ہے اور یہ پہلے سے چلتے تھے سنگ کے اندر اور یہ چار پرطار کے نیم سب سے زیادہ important ہے باقی نیم چھوٹے 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 جیسے بدھ نے بنا کے دیئے اور جیسے پوری دنیا میں چلتے ہیں اور آج بھی بابا صاحب نے وہی نیم سمدھان میں اٹھا کر ڈالے ہیں جو IPC کے اندر آتے ہیں آپ اگر دھیان دوگے تو ہر ایک دنڈ کی سجا میٹو دنڈ نہیں ہے اور ہر ایک پاپ کی سجا یا جو کرائم ہے اس کی سجا دیس نکالا نہیں ہے کچھ سجا ہے جو چھوٹے چھوٹے پاپ کرم ہیں ان کی ایسی ہیں کہ اس میں مہینے کا دنڈ ہوتا ہے دو مہینے کا ہوتا یا کسی میں جرمانہ لگا کے چھوٹ دیتے ہیں یا کسی میں خالی چیتاب نہیں دے کے چھوٹ دیتے ہیں یا کسی میں بینہ چیتاب نہیں کے صرف اس کو درج کر دیتے ہیں سلا دے دیتے ہیں یا کسی کو کہیں مورل ٹوٹی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کوٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں یعنی وہی نیم ہے جو بدھ نے بھکور بھکنیوں اور اپاسک اپاسک بنائے وہی بابا صاحب نے اٹھا کے بنائے ہیں ہر ایک پاپ کی ہر ایک دھنڈ کی سجا ڈیس نکالا یا سنگ نکالا نہیں ہے ہر ایک پاپ اور ہر ایک کی سجا ہفتیا یا ملتو دھنڈ نہیں ہے ہر ایک پاپ کی سجا کسی بھی حالت میں دس سال یا بیس سال یا عمر قید نہیں ہے سب کی الگ الگ ہے جتنا سیویر کے سوگا جتنا سیویر پاپ ہوگا اتنا ہی سیویر اس کا دھنڈ ہوتا ہے اور یہ ویدھان سارے بدھریں بنائے گا تو یہاں جو سنگ ہے اپنے نیم چونکہ یہ سنگ کچھ نیم ہمیں مل جاتے ہیں کچھ نیم ہمیں نہیں ملتے کچھ بدل جاتے ہیں بدلنے کی پرکریاں لگاتا چلتی ہے اس لیے سنگ اپنے نیم خود پہ خود بناتا رہتا ہے جب کبھی کوئی سمجھ سے آتی ہے تو پورا ہاؤس اس میں بیٹھتا ہے پورا ہاؤس اس کو پریجنٹ کرتا ہے جو نیم وہاں دکھائی دیتا ہے کہ یہ فٹ ہے ہاؤس نے پاس کر دیا وہ نیم ہی بن جاتا ہے کیونکہ جو سمجھ سنگ ہے یا سنگ ہے وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا لکیر کا فقیر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ بدھریں جتنے نیم بنائے اور جتنے نیم سنگ سے پاس کروائے بھکو سنگ سے مرتے مرتے انہوں نے بھی آنند سے یہ کہہ دیا کہ آنند بھکو اگر کچھ نیم بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں سمجھ کے حساب سے کچھ نیم اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں یعنی کہ نیم کو گھٹا بڑا بھی سکتے ہیں وہ جانتے تھے اس بات کو کہ آج چائے کافی نہیں ہے جیسے اس سمیں چائے کافی نہیں ہے مگر آج چائے کافی آگئی ہے تو یہ نصی کی جد میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے کوئی آدمی کہہ سکتا نصی کی جد میں آتی ہے کوئی نہیں آتی ہے تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں جھٹی رہتی ہیں گھٹی رہتی ہیں اس لیے بدھ نے اپنے نیموں کو کھول کے رکھا کہ اس میں گھٹا بھی سکتے ہیں بڑا بھی سکتے ہیں اور وہی کام باوہ صاحب امیٹ کو نے سمویدھان میں کیا کہ سمویدھان میں امیڈمنٹ ہو سکتے ہیں ڈلیشن بھی ہو سکتے ہیں ایڈیشن بھی ہو سکتے ہیں وہی کام یہ سمرسنگ چونکہ سمویدھان کو نیتا مانتا ہے اور سمویدھان بودھ کے تری پیٹا کو اور بینے پیٹا کو نیتا مانتا ہے تو ہم اس پراشین پتتی سے چلتے آ رہے ہیں ہمارے بھی نیم سارے کھلے ہوئے ہیں کہ جیسی پرشتی آتی ہے ویسا ہی سنگ بیٹھتا ہے اور ویسا ہی نیم بنا لیتا ہے یہ گولڈن رول ہے اور یہ گولڈن رول کے اندر جو یہ جو سنگ گھاتا کی باپسی کبھی نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیسا کی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ویکتی جب یہاں آتا ہے تو پورا سمجھدار ہوتا ہے پاگل کے کیس میں یا جو وچھپت کیس ہے جو مانسی کے روپ سے وچھپت ہے وہ کیس الگ ہے اس کا تو سنگ میں کے اسطان ہے ہی نہیں اکیس پرکار کے لوگوں کا سنگ میں اسطان نہیں ہے جو بدنے وین کیا ہوا ہے یہاں بھی کچھ پرکار کے لوگوں کا جو آنے کا کام ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ من سے وچھپت ہے دماغ سے وچھپت ہے اور مانسی کے روپ سے بیمار ہے وہ یہاں سنگ میں آکے کرے گا بھی کیا تو کوئی ایسا وچھپتی آ جائے اور ایسا اگر مانسی کے روپی آ جائے جو سنگ کے نیموں کا ہاں ہاں کرے بعد میں نانا کرے اس کا تو مافی ہے وہ تو دماغ سے پاگل ہے اس کو تو نکالا جا سکتا ہے پر کوئی ایسا ویکتی جو بلکل صحیح ہے اور صحیح جانتا ہے اور نیم کو اچھی طرح سمجھتا ہے جانتا ہے جاگ روک ہے لوگوں کو جگہ رہا ہے اور اس کے بعد بھی سنگ میں آکے سنگ کا دسپچار کر رہا ہے سنگ کے نیموں کے ورود آچن کر رہا ہے لوگوں کو مانسی کے واشنے سے یا کائک ہتیا کرنے میں لگا ہوا ہے یا چوری کر رہا ہے سنگ میں یا ویفچار کر رہا ہے یا سنگ میں ٹکڑے ٹکڑے گھات لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو دوارہ سنگ میں اگر لے کے آنا ہے تو سنگ سے بڑا بے پوف کوئی نہیں ہے اس لیے سنگ ایسی بے پوف نہیں کرتا جو بلکل صحیح طریقے سے آیا اور یہاں کے جو گھات کر کر بیٹھا ہے اس کیوں اگر سنگ نے باپس لے لیا تو پھر وہ زیادہ بڑا گھات کرے گا اور سب لوگوں کا راستہ کھل جائے گا کہ یہاں تو بڑی مافی ہے یہاں تو کتنا ہی سنگ توڑو کچھ بھی کرو یہاں تو بھر میں باپسی ہو جاتی ہے دوبارہ یہ تو سنگ بڑا کمجور ہے اس لیے لوگ بار بار یہاں کرائم کریں گے بار بار یہاں پاپ کریں گے آپ کو میں دھیان دلا دوں کہ یعنی جو بجھ ہیں بندھ ہیں ان کا بھائی دیو دت اس نے سنگ کو توڑ کے نئے لڑکوں کو پانسو لڑکوں کو لے گیا اور لے جا کے ان کو ادھم سکھانے لگا بدھ نے اپنے دو بھکوں کو وہاں بھیجا اور دو بھکوں نے وہاں پہ جا کے ان کو صحیح طرح سے سمجھایا اور وہ باپس لے کے آئے پر بدھ نے دیو دت کو باپس نہیں لیا کیونکہ دیو دت نے جان کر یہ کام کیا تھا جان کر وہ ردی بلکہ بہت بڑا گیاتا تھا بہت جاگریت تھا اس نے سنگ توڑا اس سنگ توڑنے کی جو سجا تھی معافی کبھی نہیں ملی ایسا کوئی نیم سنگ میں بدھ نہیں بنا جبکہ وہ ان کا بھائی تھا اور بھائی کو بھی انہوں نے باپس لانے کے لیے کوئی پردھان کبھی رکھائی نہیں اور نہ ہی کوئی پرپجل ہاؤس میں آیا سنگ گھاتا کی باپس نہیں اور دیو دت لاش تک ان کے ملنے کے لیے ان سے معافی مانگنے کے لیے ایڈیا رگٹ ترگٹ سے مر گیا اور لاش کا اس کا دل فٹ گیا یعنی کہ ہردہ گھات ہو گیا اس پیڑا سے اور وہ سنگ گھاتا کی ایسی دسہ ہوتی ہے اور ایسی دسہ ہونی چاہیے کیونکہ سنگ سبوں پری ہے اگر کوئی سنگ کو توڑتا ہے اس سے بڑا اپراد نہیں ہے یہ ہتیاں سے بھی بڑا اپراد ہے اس لیے سنگ گھاتا کی سنگ کے اندر کبھی باپسی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے امید کریں کہ جو سنگ میں کام کرتے ہیں وہ صحیح من سے کام کریں اگر ان کو کام نہیں کرنا ہے تو جانے کا راستہ ہے کوئی سنگ میں جبرجستی نہیں کرتا کہ آپ کو کام کرنا ہے جب تک آپ کو اچھا لگے کرو جب نہیں کرتا تو کھل کے خوش ہو کے جائیے سنگ کو بتا کے جائیے کہ ابھی میرا من سنگ میں کام کرنے کا نہیں ہے میں سنگ سے نیودن کرتا ہوں کہ مجھے چھپی پہ بھیجتے چلا جائے ایسا نیم بدھ نے اپنے بھکو سنگ میں بنایا بدھ نے اپنے بھکو سنگ میں یہ نیم بنایا کہ جو یہاں آنا چاہتا ہے آئے اور یہاں دھم کو سیکھ سکھائے고 بنے اور اگر بھکو میں جیونے میں من نہیں لگرا ہے یا بھیپوینوں جیونے من نہیں لگ رہا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو چیور کو سائٹ میں رکھے اور چلز جائے اور پھر دوبارہ آنا چاہتا ہے تو بھکو سنگ کی اگر عزت ہو تی ایک بھکو سنگ کہتا ہے کہ آ جائے اور وہ سی سٹیسفائین تو شوڑا آ سکتا ہے ایسے بھی کصے ہیں شہ چھے وار لوگوں نے بھکو سنگ کو چھوڑا ہے اور پھر چھے چھے وار جوئن کیا ہے اس لیے سمر سنگ میں بھی کوئی آدمی چھے وار چھوڑ سکتا ہے اور سنگ چاہے تو اس کو چھے وار باپس لے سکتا ہے کوئی ساٹھ وار جا سکتا ہے اور ساٹھ وار باپس لے لے سکتا ہے پر سنگ گھات نہ کرے کیونکہ اگر سنگ گھات کرے گا اس کی باپشی نہیں ہے من کرتا ہے ان نیموں پر چلنے کا من کرتا ہے کام کرنے کا دس دن آ کے دیکھے دو دن آ کے دیکھ چاہ دن آگے دے گے کوئی پیسہ تھوڑی ہے کوئی فیص تھوڑی ہے کوئی صدستہ صل busca تھوڑی ہے کوئی جد بیچتی کا دھندہ تھوڑی ہے کوئی بچتی کا ھولی ہے کچھ پھچا چلا ہیے گا اور سنگ میں اگر کوئی گنڈ نہیں ہوگا سارے اگوں گےے سنگ سے کوئی نقصان ہوتا ہوگا سنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہوگا سنگ میں ویبچاری لوگ ہوں گے سنگ میں پاپ کرم ہوگا سنگ میں دوس کرم ہوگا تو کوئی کتنا بھی جہاں جورستی روکے چاہے کتنا ہی لالت دے چاہے کوئی کھانا کھلایا چاہے پد دے یا پوش دے یا پیسہ دے یا منچ دے یا مالا دے یا پرتشٹہ دے یا منت کرے یا سر پہ بٹھائے یا بابو جی کہے تو بھی کوئی سنگ میں نہیں آنے والا یہی کارن ہے کہ ایک تیرے مہینے کے اندر آپ کی جو استطیع ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ ایک آواز پہ اب ڈیڑھ ہیار آدمی کھٹے کر سکتے ہو جب چاہے جب اور یہ سنگھیہ آپ کی دن دنی را چومی بڑھتی جا رہی ہے بہت جلدی آپ کی ایشی طاقت ہو جائے گی کہ آپ ایک آواز پہ دہ ہیار لوگوں کو دہ سنگیوں کو پورے دیس میں کہیں بھی کھٹا کر سکتے ہو اور زیادہ بڑی بات نہیں کہتا کہ وہ سمیہ بھی آئے گا جب بھکو سنگ میں پچاس جار ہوتے تھے اور آپ کے پچاس لاکھ ہوں گے وہ سمیہ بھی آئے گا کیونکہ سنگھ کی طاقت اور سنگھی کی خاصیت اتنی جوجست ہے کہ جو اس میں ایک وقت جڑ جاتا ہے اور وہ اگر چلا بھی جاتا ہے تو دوبارہ پھر آ جاتا ہے اور اس کو آنا پڑے گا کیونکہ سنگھ میں وہ کھچا وہ طاقت ہے یہاں کسی کے چہرے میں کوئی طاقت نہیں ہے یہاں کسی کے چہرے میں کوئی رونک نہیں ہے یا کوئی کتنا اچھا بولے کتنا خراب بولے سب فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ سنگھ کے نیم کیسے ہیں اور وہ وقتی کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے اس لیے جو جو جڑے ہیں وہ جڑتے جا رہے ہیں اور جو جڑ رہے ہیں وہ لگاتا جڑتے جا رہے ہیں جد ہماری جڑنے کی اور جڑنے کی ہے جو جو لوگ جڑے ہیں انہوں نے آگے لوگ لوگ جڑے ہیں اور جب جب لوگ جڑے ہیں ان کے سارے کشٹ اور جتنے بھی پتانہ ہیں وہ دور ہو گئی ہیں جو جڑے ہیں وہ ہمیسا جیتے ہیں جو جڑے ہیں وہ ہمیسا آگے بڑے ہیں جو جڑے ہیں وہ کبھی نہیں ہارے ہیں اور جو نہیں جڑے ہیں وہ ہمیسا ہارے ہیں اس لیے جو الگ تھلک پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ انتیس لاکھ سنکھن ہیں چاہے وہ جو لوگ الگ چلتے ہیں جو سنگ میں نہیں ہے وہ ہمیسا ہاریں گے وہ ہمیسا پٹیں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا پر جو جو سنگ میں رہے گا ان کی گارنٹی ہے کہ کتنے ہی آدھی توفان آ جائیں اور کتنے ہی گھنگور گھٹا آ جائیں ان پر ایک بارس کی بوند نہیں آنے والی ان کے گھر سرکشت ہیں وہ ہمیسا جیت جیتیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک روک نہیں سکتی جو جو سنگ میں آئے ہیں جو جو سنگ میں رہے ہیں وہ پہلے بھی جیتے تھے وہ ابھی بھی جیتیں گے جلدی جیتنا ہے تو ابھی جڑ جاؤ اور اگر کوئی جلدی نہیں ہے تو سو سال بعد جڑنا سو سال بعد جیتو گے وہ الگ بات ہے کہ تب تک کیا حالت ہوگی کیا نہیں ہوگی اس لیے جد ہماری جڑنے کی ہے جڑ کے ہی مانیں گے سنگھنگ نمامی سنگھ کو نمان اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا permission لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانکے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرل بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right ہے اس پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے ڈھنے بھائی موسیقی موسیقی دنگم سرین بچھامی دمم سرین بچھامی دنگم 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 سرین بچھامی بھوٹیم پی سنگم سنگم کچھانی تاتیم پی بودھوں 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 سنگم کچھانی تاتیم پی سنگم کچھانی تاتیم پی سنگم کچھانی سادھوں سادھوں سادھوں